اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے کھریت سویں گے اللہ تعالیٰ کرے پوری دنیا میں جہاں بھی اور اللہ کے عبض و عمان میں حاسد کے حسد سے اور دشمنوں کے شرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھیں اللہ آپ کی جو بھی مشکلیں پریشانیاں دور کریں اللہ تعالیٰ جو پریشانی پریشان حال تمہیں ان کی تمام مشکلات کو تم اللہ کے سوا اپنے دل کے حال کسی کو نہیں بتا سکتے بے شک میرے اللہ تو سب کے دلوں کے حال جاننے والا ان کی تماموں کی مشکلیں پریشانی کو دور عطا فرما دینا اور ہم سب کو حسد کے حسد سے اور دشمنوں کے شرح سے بچائے رکھنا سہت اور آفیت اور تندرسے کے ساتھ میں زندگی عطا کرنا آمین سمہ آمین چلے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو آواز آری ہوئی گی ہولی ہے ہولی کے وجہ سے یہاں پہ دیکھیں میں نے بکرے کا مٹن لی ہوں یہ میرے پاس میں آدھا کلو بکرے کا مٹن ہے اور یہاں پہ ایک تیز پتہ ہے شازیرہ ہے دیکھ سکتے ہیں شازیرہ ہے ایک بادیان پھول ہے اور چار سے پچ کالی میری ہے یہ بگار میں جائے گا اور یہاں پہ کوت میر ہے ہمارے بومبے میں ہرا دھنیا جس کو بولتے اس کو کوت میر بولتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ دہی ہے میرے گھر کا جمع ہوا اس کو اکدام اچھے سے ہم فیٹ لیں گے ڈالنے کے ٹیمپ پہ کریمی کریمی سا ہو جائے گا کیونکہ گھر کا دہی ہوتا ہے تو گھر کے دہی کے تو بات ہی الاگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں ہمیشہ گھر میں ہی دہی جمعانہ پسند کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں مکھانے لی ہوں اور آج جو میں آپ کو یہ کورما بنانا بتا رہی ہوں یہ دلی شپیشل کورما ہے اور یہاں پہ میں نے تین بڑی پیاز لے ہوں اور یہاں پہ دھنیا پودر ہے گرم مسالہ ہے کاشمری لال میرچ ہے ہلدی پودر ہے یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ گرین چیلی کا پیسٹ ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں چلے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دیکھیں میں نے کوکر رکھ دی ہوں کوکر کے اندر اویل ڈال دی ہوں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ پیاز پیاز کو کرنا ہے ہم کو براؤں اسی کے ساتھ میں میں مکھانے بھی تھوڑے ٹائم کے بعد میں ڈال دوں گی پیاز اور مکھانے دونوں فرائے کر کے نکالنا ہے اس کو ہم کو مکسی کے اندر بعد میں ہم درزرہ پیسٹ لیں گے یہ دلی شپیشل کورما ہے ضرور بنائیے گا ریک ٹائم آپ بنائیں گے تو بار بار کھانے کا آپ کا من ہوگا میں تھوڑی سی ڈال دوں گے نمک اس سے کیا ہوگا پیاز ہمارا جلدی سے براؤں ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لے گا انین میں جو پانی ہے وہ جلدی سے سوپ جائے گا آپ ضرور پیاز میں تھوڑا سا نمک ڈال کریں پیاز کا جلدی براؤں ہو جاتی ہے پیاز پیاز دیکھیں ہلکی سی براؤں ہو رہی ہے ابھی میں کیا کروں گی مکھانے بھی ڈال دوں گی جو اس کے ساتھ میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں 10 سے 12 مکھانے لی ہوں اگر آپ زیادہ بنا رہے تو زیادہ پونٹیٹے میں بھی مکھانے لے سکتے ہیں اور یہ براؤں ہو جائے گی مکھانے اور پیاز تو دونوں ہم نکال کے اس کو تھندے کو رکھیں گے بعد میں اس کو پیس کے کورمے میں ہمارے یوز کریں گے یہ دلی شپیشل کورما ہے ضرور آپ لوگ بھی بنائیے گا میری طریقے سے آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں براؤں ہو رہا ہے پیاز بھی جلانا نہیں ہے آپ کو نہیں تو آپ کا کورما کڑو ہو جائے گا پورا کورما آپ کا یہ پیاز کے اوپر ہی بنتا ہے پیاز اگر بریستہ خراب ہو گیا تو آپ کے ہر چیز خراب ہو جائے گی تو بریستہ ہمیشہ اچھا پرفیکٹ بنایا کریں آپ لوگ اور تھوڑے نہیں کبھی بھی یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ہو گیا میں اس کو نکال لیتی ہوں اور گیس کو کر دیتی ہوں دیکھیں براؤں ہو گیا اس کو پورا نکال لیتی ہوں اسی طریقے سے دیکھیں بلکل بھی جلا نہیں ہے گولڈن براؤں بریستے کا کلر ہے ایسی نکال لینا ہے آپ کو پورا یہ دیکھیں میں نے پورے مکھانے وغیرہ اس میں سے ہم نے نکال لی ہے جو تھوڑا بہت پیاز وغیرہ دکھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں رہنے دیں اسی کے اندر اور آپ دیکھیں اس کے اندر میں دال دوں گی یہ مٹھل یہ جو میں نے گرم مسائلے بتائیں آپ لوگوں کو یہ سب جائے گے اس کے اندر اور اس کے لگ جائے گا اگر 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 کپے اور ایک تمک اس کے اندر آپ کو جائیں گ گ جائیں اس کے اندر سوٹا اگر بہت پہ來یں اور اس کو جو برائی مسائلے جو سب ڈال دیں گے یہ دینگ لگ یہ بہت مل buy سب اگر نشاط کریں اس کے اندر اور اس کو ابھی ہم کو اچھے سے بھوننا ہے اب میں گیس سیلوئی ہے دیکھیں اب اس کو اچھے سے آپ کو بھوننا ہے یہ دہی ہے گیس کو سیلوئی رہنے دیں لگیس کو دہی پڑ جاتی ہے ادھرک لسن کھڑے گرم مسالے اور جو میں نے ڈرائے مسالے بتائی تھی اس سب جال دی میں نے اس کے اندر بڑے مزے کا دلی کا کورما بنتا ہے ایک سن ضرور ٹرائے کریں آپ لوگوں کو بھی میری ریسے پی بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بھون رہا ہے ہمیں اس میں دالوں گی کٹیوی کوت میں اور اس میں جائے گا نمک اس میں لے رحمانے رہیوں پیس کے حساب سے نمک ڈالیں ایسا بھی نمک کمی کھایا کریں سہید کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے نمک زیادہ کھانا ہائی بی پی کا پروبلم ہو جاتا ہے زیادہ نمک کھانے سے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی مسالہ بھون رہا ہے تو یہ کورما کا کلر آپ کو اتنا اچھا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں کیا کرتی ہوں یہ مسالہ بھون رہا ہے جب تک کا یہ جو بریستہ ہے ابھی ہم گوش کو پہلے سیٹی لگا لیں گے بعد میں میں یہ بریستہ ہو گیا پیس نمک گی تو میں کیا کرتی ہوں اب اس نے دال دیتی ہوں پانی اور اس کو اچھے سے ہم کو سیٹی لینا ہے گوش گل لے تک کا ٹھیک ہے اس کو میں تین سے چار سیٹی لگاتی ہوں پھر آپ کو بتاتے چار سیٹی ہو گئی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں لٹ کھول کے کہ گوش گل آ کے نہیں اور میں گیس آم کر رہتی ہوں گیس بن کر دیتی میں نے چار سیٹی لے کے ماشاءاللہ دیکھیں اس کیتنا پانی دالی تھی میں سارا پانی اسے طریقے سے سوک چکا ہے اور گوش بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں بٹن بھی ایک دم اچھے سے گل چکا ہے اس طریقے سے ہی گلنا چاہیے اب میں کیا کروں گی جو میں نے مکھانے اور پیاس جو میں نے پیسکے نا یہ میں ابھی اس کو مکسی کے اندر دلدارہ پیسکے لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ جائے گا اس کور میں کے اندر اور اس کے اندر میں ابھی ڈال گمجی بڑا سوار مکسی دھو کے پانی جو اس کے اندر پیاس مکھانے کا مسالہ ہے تو یہ اچھے سے نکل جائے پورا ضرور آپ لوگ یہ ٹرائے کریں میری طریقے سے آپ لوگوں کو بہت پسکل آئے گا یہ دلدی سپیشل پوڑما ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں یہ ریسے پی شیئر کری ہوں اور یہ ریڈی ہے دم بن کے آپ اس کا کلر دیکھ کے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا بہترین کورما ہمارا بن کے ریڈی ہے اب میں اسے ڈال دیں گی لاس فائنل پہ یہ کوٹنی ہے کٹھی ہوئی اور اب جائے گا اس کے اندر کیوڑا گلاب کا ارگ کیوڑا ایسینس یہ دیکھیں ایک ٹراغ اور یہ ہمارا مٹن ڈلی سپیشل کورما بن کے دیگی ریڈی ہے آپ کو میری ریسے پی اگر کیسی لگی اچھی لگتی ہے پلیس لائک کریں اپنے فین فیملی میں میرا ویڈیو شیئر کریں اور آپ اس کا لگ دیکھ سکتے ہیں کورما کا کتنا زبردست ہے آئیے میں اسے نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آج کا میرا ڈلی سپیشل مٹن کورما زبردست سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کے لگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست دکھ رہا ہے آپ روٹی پراتھے نان جس کے ساتھ کھانا ہے بگارلے چاول اس کے ساتھ بنائیں اور نان پراتھے کے ساتھ میں اسے سوف کریں ایتنا زبردست سا بنا ہوئے اس کا ایک ایک کورما کا دانہ آپ دیکھیں کتنا خلا خلا سا ہے یہ دیکھیں کتنا مسالہ بہترین بنا ہوگا اس کا یہی کورما کی نشانی ہے یہ ضرور بنائیں دلی شٹائل کے اندر میرا مٹن کورما اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیس پلیس ویڈیو کو فل ووچ کریں اور اپنے فین فیملی میں میرا ویڈیو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو کوکنگ ویڈ فرزانہ اور اب تک جیسا آپ لوگوں نے پیار دیا آگے بھی آپ کا پیار ایسی دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ایسی ایک اچھی ریسپی کے ساتھ میں فیر میں کل ملتی ہوں اللہ حافظ